آپ تو ایک دن رہ گئے اس لانگ مارچ کے لیے سب سے پہلے تو یہ بتا دیں آپ کی لانگ مارچ کی تیاری کیا ہے اور آپ کو کیا ٹاسک ملا ہے کتنے لوگ لے کر پہنچیں گے آپ ہمارا پہلا ہنکتہ ہے کہ ہم صاف الیکشن کی طرح بڑھیں سیکنڈلی کہ اس میں رول آف لا جو ہماری جد و جہد ہے وہ رول آف لا کے لیے ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ ہم اپنے مقاصر جو ہے پوری تیاری کے ساتھ ہیں حاصل کریں گے ہمارا ٹارگٹ بالکل سامنے کھڑا ہے اور جو صاف شفاف الیکشن کے لیے آپ لوگ نکلے ہیں تو کیا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ساف شفاف نہیں تھے جس میں آپ کو ایک گورنمنٹ ملی تھی بات یہ ہے کہ عمران اس پاکستان میں متدد جو الیکشن ہوئے اس پہ کوسٹن مارک آتے رہیں اور اس میں ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ اگر ہم نے ملک کو ایک بہتری نظام دینا ہے تو ہمیں الیکشن صاف اور شفاف کرانے چاہیے جیسا کہ آپ کو معلوم گا سینٹ کا الیکشن ہوا تب بھی ہم نے اعتراض گیا گو اس کا نتیجہ ہمارے ہاتھ میں آیا تھا لیکن تب بھی ہم نے یہی کہا کہ اگر ہم ایسا میکنزم لے کے ہیں جس میں ووٹ ڈالنے والے کو بھی پتا ہو کہ میں کس کو دے رہا ہوں جس کو دی جا رہا ہے اس کو بھی محلوم ہو اس طرح ہم جو صاف اور شفاف الیکشن کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کوئی اقتدار میں آنا چاہتا ہے اور اس کو لوگ چاہتے ہیں تو پھر اس کو اس کے درمیان جو ہیڈلز ہیں جو پروسیجر ہیں جو داندلی ہے یا منپلیشن ہے اس کو ختم ہو کے اس طرح بڑھا جائے جہاں پہ واقعتا ایک سوورن ایک پارلیمنٹ وجود میں آ سکے تاکہ پھر وہ بڑے فیصلے کر سکے معیشت کے لحاظ سے کر سکے پاکستان کی افتار جا پالیسی کے ساتھ کر سکے دنیا کی بھی مثال لے لی جائے یوکے میں اب کتنے مہینوں میں کتنے پرائم نیسٹرز ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں ان کی جمہوریت تو خطرے میں نہیں پڑی لیکن یہاں پر جب سے آپ کی گورنمنٹ گئی ہے تو لگتا یہی کہ پاکستان کی جمہوریت خطرے میں ہے سسٹم یہاں پر کیوں رک جاتا ہے اور باہر کے دنیا میں ایسا کیوں نہیں ہوتا پہلی بات تو یہ ہے کہ امران اگر آپ یوکے کی بات کریں تو وہ جمہوریت کی ماں کہا جاتا ہے وہاں پہ میکنزم یا رول آف لنگ ہے کہ کسی کو امیلی اٹھانے کی میرے نوبت نہیں آتی اور جہاں پہ اگر ایک سائیفر کے نتیجے میں ریجینگ چینج ہوتی ہے تو پھر سوالات توٹتے ہیں سوالات جنم لیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوں گا اور اس کے نتیجے میں یہ وجود میں آنے والی جو کا حکومت ہے جس کی آدھی کابینہ جو ہے وہ بیل پہ ہو اور جس کا پرائم نیسٹر نیب میں چکہ لگا رہو تو آلہ کیسا ہو جاتا ہے کہ شام کو تو وہ نیب میں جا رہا ہوتا ہے اور صبح اٹھتا ہے تو اس کو پرائم رہا دیے جاتا ہے تو یہ بھی تو سوال ہے اے نہ رو کے